السلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرونا ٹائگر فورس کا بقاعدہ آغاز کر دیا ہے ہم سب سے زیادہ خوش قسمت اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ جو یوت رکھنے والے ملک ہیں ان میں سے ہم دوسرے نمبر پر ہیں ہم اسی یوت کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچا سکتے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں خاص طور پر دہاڑی دار طبقہ جن کے پاس صرف وہی راشن ہوتا ہے جو وہ رزانہ کام کرتے ہیں اور ان کا چولہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے کرونا ٹائگر فورس کا جو ہے بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اس کی جو آن لائن ریجسٹریشن کرانے کی آخری طریق ہے وہ دس اپریل ہے اور آپ میں سے جو لوگ بھی کوئی مخیر حضرات یا وہ لوگ جو پاکستانی عوام کی جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں اور اپری ریجسٹریشن کرونا ٹائگر ریلی فورس میں کروا سکتے ہیں اور اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں پلی سٹور پہ آپ نے آنا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے پاکستان سیٹیزن پورٹل یہ سب سے اوپر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا گا یہاں پر آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے ایک چیز آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے جب آپ پاکستان سیٹیزن پورٹل لکھیں گے تو یہ دیکھیں جب چیز آپ یہ لکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی اپلیکیشن نظر آ رہی ہیں یہاں پر یہ آپ کے سامنے دیکھیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری اپلیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہیں سب سے اوپر آپ دیکھیں جہاں جو ڈویلپر اس کا نام لکھا ہوا ہے نیشنل آئی ٹی بورڈ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو لازمی آپ نے ویریفائی کرنا ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ کی انسٹالیشن ہو جائے گی یہ دیکھیں جی اگر آپ ریجسٹر نہیں ہوئے تو آپ کو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے اگر آپ کا اکانٹ نہیں ہے تو اگر آپ کا اس میں اکانٹ ہے تو پھر اپنا سی این آئی سی اس سے کر لیں پاسپورٹ سے ریجسٹر کیا ہے تو اس سے کر لیں اگر یوزر نیم سے کیا ہوئے تو اس سے کر لیں اب بھی میں آپ کو ریجسٹریشن کی طرف لے کر چلتا ہوں کیا آپ پاکستانی شہری ہیں یا آپ بیرون ملک مکین ہیں غیر ملکی بھی اگر چاہیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے آپ پورٹل پہ لاغن نہیں ہو پا رہے تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ درد دل رکھنے والے انسان ہیں اور خاص طور پر مخیر حضرات جائیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے گرد و نواہ پر نظر رکھیں جن کو راشن کی یا کھانے پینے کی اشہ ضرورت ہے تو وہ خود سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اس میں پورٹل پہ یا متعلقہ ایڈمنیسٹریشن سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں اپنے گرد و نواہ پر نظر رکھیں اور خاص طور پر میری آپ سے رکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کا خاص طور پر خیار رکھیں جو سفید پوش ہیں کیونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں اپنے عزت نفس کی وجہ سے تو یہ ہمارا فرض ہے اور خاص طور پر وہ مخیر حضرات جن کے سرونڈنگ میں جن کے علاقوں میں ایسے لوگ رہتے ہیں وہ ان کا خیار رکھیں اور ان کے مانگنے سے پہلے ہی ان تک راشن پہنچائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہوگا خدا حافظ